اسلام علیکم میں نے فجر فاؤنڈیشن میں سینئر بیالوجی کی پوسٹ پر اپلائی کیا تھا جس میں میرے مارکس جو تھے وہ اکسی سکس آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے اب مجھے انٹرویو کی کال آئی تھی تو میرا انٹرویو جو تھا وہ پشاور میں تھا اور میرا کے پی کے زون تھا جب میں وہاں پہ انٹرویو میں گئی تو وہاں پہ مارکس کے اکورڈنگ جو ہے بلا رہے تھے انٹرویو کے لیے تو میرے جو مارکس تھے وہ سیکنڈ نمبر پہ تھے مجھ سے پہلے جو ایک لڑکی تھی ان کے مارکس تھے مطلب ان کے سیونٹی تھے یا سیونٹی ون مارکس تھے تو ان کا فرسٹ پہ انٹرویو تھا سیکنڈ پہ میرا تھا تو جب وہ انٹرویو دینے گئیں تو ان سے کہا گیا کہ اوریجنل ڈاکومنٹس بھی لے کے آنے اور ایڈ سٹرانا ہمیں میسے میں یہ بات بتائے گی لیکن جب ہم وہاں گئے تو ہمیں اندر جو انٹرویو لے رہے تھے ان میں دو برگیڈیر تھے ایک کنل تھا اور ایک تیچر تھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور ایک کلرک تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے پانچ لوگ جو تھے وہ پینل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے آلاو نہیں کیا انہوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہے نہیں چیک کی بلکہ کہا کہ باہر ہی رکھ گیا اور موبائل بھی باہر رکھ گیا بر جو میری ساتھ والی جو فرسٹ پہ جو لڑکی تھی وہ اندر موبائل لے گئی تھی اور وہ انہوں نے موبائل سے دیکھ کے جو ہے ڈیمو دے رہی تھی تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مطلب کیا کہ آپ جو ہے جو ہے موبائل سے دیکھ کے نہ رہیں ڈیمو اور موبائل بھی اندر ساتھ لے کے نہ آئیں تو وہ موبائل جو ہے وہ باہری لے رہے تھے تو اس کے علاوہ جب وہ میں جب گئی اندر تو میں جب گئی تو میں نے سب سے پہلے اسلام کیا اس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے اپنا انٹرڈکشن دے انگلیش میں پھر میں نے ان کو اپنا انٹرڈکشن دے جس میں انہوں نے مجھ سے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی پوچھا پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے جو ہے اتنے دور جو ہے کیونکہ میرا جو سیٹی تھا میں نے اسے جو ہے تین گھنٹے کے فاصلے پر جو سیٹی تھا اس میں جو ہے میں نے کیا ہوا تھا مطلب اپلائے کیا ہوا تھا اور پریفرنس دی ہوئی تھی کیونکہ میرے قریب اور کوئی بھی نہیں تھا وہ ہی مجھے قریب پڑھتا تھا فوجی فانڈیشن کا سکوٹ تو انہوں نے کہا آپ نے اتنی دور دی ہوئی ہے تو آپ کیسے مینیج کریں گی تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ہوسٹل میں رہوں گی اور میں جو ہے نا مینیج کر لوں گی اور آپ مجھے پاکستان میں جس بھی پاکستان میں آپ جس بھی سیٹی میں بھیجتے ہیں تو میں وہاں جو ہے نا جاوب کروں گی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے تیچر جو بیٹری ہی تھی ان سے کہا کہ ان سے آپ کوسٹن کریں اس کا ایک پی ڈی ایف اٹھا کے بیٹھے ہوتی ہوتی ہارڈ فارم میں تو وہ وہاں سے دیکھ کے مجھ سے پوچھ رہی تھی کوئی مجھے خاص یاد تو نہیں ہے بٹ انہوں نے مجھ سے بائیو ٹکنالوجی کے بارے میں کوسٹن کیے جو میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے مطلب انہوں نے ہمیں کہا بھی نہیں تھا کہ میں ریوائز کر کے چلی جاتی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریڈ بائیو ٹکنالوجی سے کیا مراد ہے بائیو ٹکنالوجی کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بائیو ٹکنالوجی مارڈن بائیو ٹکنالوجی کس نے جو ہے وہ کی دریافت کی کس نے مطلب ان کا نام بتائیں اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فنجائے میں جو ہے وہ کونسی جو ہے یونیک کریکٹر ہوتا ہے یہ بھی مجھے آتا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ کونسی ٹیکنیک جو ہے بائیو ٹکنالوجی میں جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اقارڈنگ ٹو دا ٹیشو نا ہیسٹالوجی تو میں نے کہا ٹیشو کلچر ہیسٹالوجی کہ اقارڈنگ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے تو یہ بھی میرا ایک قوسنٹ ٹھیک تھا اس کے علاوہ میں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے نا ڈیمو دیں مطلب آپ نے جو ہے کون کونسی ٹاپکس پریپیر کیا ہمیں تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے جو ہے فور ٹاپک پریپیر کیا ہمیں فوٹو سینٹسیز سیل میں بے جنرل کیاکریسٹک سافن جائے اور میں نے اس کے علاوہ کیا ہوا تھا نکلی کیسٹ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نکلی کیسٹ پر ڈیمو دیں پٹ میں نے ابھی نکلی کیسٹ کی انٹرڈکشن دیا تھا اور اس کے بعد اس کی کمپوزیشن بتا رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تینکیو سو مچ اب آپ جا سکتی ہیں تو یہ فائف تو ٹین منٹس کا جو تھا انٹرویو تھا اس سے زیادہ کا نہیں تھا بہت زیادہ تر وہ جو ہے کانفیڈنس دیکھ رہے تھے کہ آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے اور آپ کی ڈریسنگ بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم جب وہاں پہ جب ہمیں اکٹھا کیا گیا انٹرویو کے لیے تو وہاں پہ ایک انکل تھے یا سر تھے انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ آپ نے بے شک یہاں پہ آپ فیس پہ ویل کر کے بیٹھے ہیں یا آپ جو ہے ماسک لگا کے بیٹھے ہیں لیکن جب آپ نے اندر جانا ہے تو ماسک آپ نے ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں یہ پہلے ہی بتا دیا تھا اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ بعد میں جو سٹوڈنٹس کہتے تھے جب وہ بتا رہے تھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان سے بعد میں انہوں نے صرف ڈیمو ہی لیا اور ان کو پرپر انہوں نے ڈیمو دینے دیا تھا اور ڈیمو سے ہی انہوں نے ان سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کوسٹن کیے تھے ایکسٹر کوئی کوسٹن نہیں کیے تھے بٹ میرے مجھ سے جو کوسٹن کیے وہ زیادہ دار بائیو ٹکنالوجی میں سے ہی کوسٹن کیے گئے تھے اوڈرال ایکسپیرینس میرا صحیح رہا تھا کیونکہ الحمدللہ میں کانفیڈنٹ ہوئی تھی میں اگر مجھے نہیں بھی آتا تھا تو میں کنفیوز نہیں ہوئی تھی تو یہ جو ہے اتنا ہی میرا انٹرویو تو اس کے بعد میں واپس آگئی تھی فوراں سے ہی